بڑی شاندار تصویریں دیش کو گوروانویت کر دینے والی تصویریں ہمارے سامنے ہیں فائٹر جیٹس تمام طرح کے جو ہیں ان کی بھی ایک طرح سے نمائش ہو رہی ہے اور ساتھی ساتھ لائٹ کومبیٹ ہیلیکاپٹرز بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں دیکھئے بھارت کی جو آتمندربرتہ کی پکڑ ہے اس کو یہاں پہ ڈسپلی کیے جا رہا ہے دیکھئے پہلے بھی آج کے دن میں ایک نیتی جو اپدان مندری نے کہا کی ایک ایک ٹرانسپیرنٹ نیتی اور ستھائی نیتی دی گئی ہے چاہیے وہ ہمارا تیجہ سوز کی پڑکشن میں دکھتیں آ رہی تھیں ایر فورس نے ایر فورس اس کو نگیٹ کر دیا تھا اس کو ریوائب کر دیا گیا دوزہ چودہ پندرہ سولہ اٹھارہ دوزہ کارڈرن کمیشن کر دی گئی اور ٹوین انجن کے اوپر ہم جا رہے ہیں پرچنڈ کو انہوں نے کمیشن کر دیا ایر فورس کو دے دیا یہ دیکھیں ہمارے ہیلکومٹر جو ہے دوسرے دیش کے لوگ جب ڈیفنس ایکسپو میں آئے تھے تو ان دونوں کا پردرشن کیا گیا تھا افریقہ سے لگاتار فلیپنس سے لگاتار کئی دیشوں سے اس کے آرڈر آنے شروع ہو گئے ہیں وہ اس کو ایک کانٹینڈر کے روپ میں اب ماننے لگے ہیں وشپ میں ایرو شو کے جریے میں جب فرانس گیا تھا پیریس میں یورو نیوی کی ایسے ہی فنکشن ہوتی ہے چاہاں نیوول ڈسپلے کیا جاتا ہے ایک بات میں کہوں یہ ڈیفنس کا اور ایک طرح سے کہیں منسٹری آب پروڈکشن جو آتی بارے ڈیفنس پروڈکشن اس کا یہ کاریوائی ہے اس کے طرف سے کیا گیا ہے پوری طرح سے ڈیفنس مینج شو ہوتا ہے اور اس کے جریے بھارت وشپ میں اپنی ایک ایرو سپیس میں اور دوسری جگہ بھی اپنے منوبل پولٹیکل ویل اور اپنی اکانومی کو بھی دکھاتا ہے اچھا سپی سنا سر ایک سوال یہ ہے جو آپ نے بتایا کہ H.E.L جو آپ نے بتایا کہ بہتر طریقے سب کام تو کر رہے لیکن پہلے نہیں ہو رہا تھا کیونکہ ہم پہلے کا سنتے بھی بیان جس میں بڑی چنتہ ظاہر کی جاتی تھی کہ ہماری نربھرتہ دوسرے دیشوں پر ہے سینس آج و سمان کو لے کر لیکن آج ہم آت نربھر بنے ہیں تو کیا آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پہلے اس طرح سے بھارت کی شمتہ کو ایکسپلور نہیں کیا گیا اور اب اس پر بہتری کے ساتھ کام ہو رہا ہے جس کا نمورہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک شیر کو یہ دی پنجرے میں بند کر دو گے تو شیر کیا کرے گا شیر تو پنجرے میں بیٹھ کے اپنا سلتا رہے گا پنجرے سے اس کو آجاد کر دے تو اپنا شکتی کا پردشن کرتا ہے وہ ہی اندوستان کر رہی ہے ہمارے پاس کنجرے سے آزاد بھارت اس لحاظ سے کتنا آگے بڑھ چکا ہے رابندر سر پردھان منتری نے بھی اپنے سمبودھن میں یہ بات کہا کہ جو کنٹری پہلے بگیسٹ دیفنس ایمپورٹر ہوتی تھی آج دیفنس کے لحاظ سے دیکھو تو بڑی ایکسپورٹر اس لحاظ سے ہے کہ ہم 75 کنٹریز کو ایکسپورٹ کرتے ہیں کتنی زیادہ بھارت کی قابلیت پر اب دوسرے دیشوں کا وشواس بڑھتا جا رہا ہے اس لحاظ سے جب پردھان منتری خود یہ بیان دیتے ہیں اپسولیٹلی بڑھتا جا رہا ہے اور اس پورے شو کا انٹینٹ دیکھئے دو ہیں ایک تو شوکیز کرنا ہماری اپنی قابلیت کا دوسرا نیٹ ورکنگ ہے ٹیکنالوجی ٹرانسور کی ڈسکشنز ہیں یہ جو سارے کنٹریز کی ڈیلیگیشنز آ رہی ہیں وہ بھی اپنا کچھ بیجنا جاتی ہے 35 سے زیادہ دیشوں کے رکشہ منتری آ رہے ہیں ایکزاکٹلی تو یہ سارا ہمارے دنیا میں تین چار ائر شوز ہیں میں نام بھول رہا ہوں سکار برو میں ایک فرانس میں ہوتا ہے ایک لندن میں ہوتا ہے یو ایس میں ہوتا ہوگا تو یہ ان ائر شوز کے جو ورلڈ گلوبل ائر شوز جانا جروری ہے آپ کو اگر آپ ائر انڈسٹری میں ہیں یہ ویسا شو بن گیا ہے ایٹ سیم ٹائم بھارت کو جو میں کہہ رہا تھا ہمیں ایکسپورٹ پر بہت جیادہ فوکس کرنا ہے کیونکہ پروبلم میں جو بتا رہا ہوں وہ ہر دیش کے ساتھ تھی امریکہ کے ساتھ بھی ہے پر امریکہ دوسرے دیشوں کو سپلائیں کرتا ہے دیکھئے بائیر سنگل ہوتا ہے ملٹری میں کیونکہ یہ ڈیفنس کا ماملہ ہے تو ہمارے کو ملٹیپل بائیر کرنے ہیں فور آور پرڈکس تاکہ یہاں نہ بکے کہیں اور بکے تاکہ ہمارے انڈسٹری کا انفرنسکچر بڑھتا رہے بلکل سر اور دیکھیں اس وقت کیونکہ بینگلور سے انجو نیفار بھی ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے انجو یہ فارمیشن ہم دیکھ رہے ہیں LCA کا اور ساتھ ساتھ جو لائٹ کانبیکٹ ہیلیکوپٹر اس کا اب ہم فارمیشن دکھا رہے ہیں ذرا اس کی بارے میں اور بتائیے انجو آپ تک آواز پہنچ پا رہی ہے لگتا ہے کہ آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے لیکن یوکی دیمنا سر آپ اس کو ڈسکرائب کریں جو تصویریں سامنے آگے ہیں آپ اس میں دیکھ رہے ہیں پرچنڈ ہیلیکوپٹر جو ہے وہ اپنی خوبیوں کو بخوبی دکھا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے نیچے لیول پر یہ ہور کر رہا ہے اسے یدھ شیطر میں ہم بولتے ہیں N.O.E Map of Earth Flying یعنی یہ اتنا نیچے اڑتا ہے کہ شترو کا جو ریڈار ہے وہ اس کو بھاپ نہیں پاتا ایک اور چیز آپ نے ابھی دیکھی ہوگی کہ یہ ہیلیکوپٹر اتنا منوربل ہے کہ یدھ شیطر میں اگر ضرورت پڑے تو پیچھے گی طرف بھی اڑ سکتا ہے